خدا باپ خدا بیٹھے خدا رون قدس کے نام میں آمی پادری آئی بی روکی ڈائیسنس آف ریبن چرچ پاکستان سے میرا تعلق ہے آج پورے شوشل میڈیا پہ اور ہمارے نیو چینلز پہ ایک ہی بات گردش کر رہی ہے کہ سی ٹی آئی سیال کورڈ کنونشن گرانڈ میں پی ٹی آئی کے جو جلسہ ہونا تھا وہ مسیحوں کے دل اظہاری اور مذہبی جذبات کو مجروع کیا گیا ہے انتہائی افسوس کی بات ہے ایسی بات کرنے والے لیڈرز پر مذہبی لیڈرز پر پولیٹیکل جماعتوں پر جنہوں نے اس بات کا نجائد ایشو بنا کے سی ٹی آئی گرانڈ جو ہے وہ کنونشن گرانڈ ضرور ہے ایک سو اٹھارہ سال سے وہاں پہ کنونشن ہو رہی ہے لیکن ایک سو اٹھارہ سال میں صرف ایک ہفتہ ہر سال وہ کنونشن کے لیے ہوتی ہے واقعی 358 دن ہے وہ کرکٹ کے لیے اور دیگر تقریبات کے لیے جس میں شادی بیعہ ہوتی ہے شادی بیعہ میں آپ سب جانتے ہیں ناچ رنگ بھی ہوتا ہے اور بلڑ باز بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ نشابی کیا جانا شراب بھی پی جاتی ہے کیا اس وقت ہمارے مذہبی جذبات مجرور ہی ہوتے ہمیں اس بات کو میرے بھائیوں اور میرے رہنماؤں اس بات کو گوھر کریں ہمارا ملک اس وقت انتہائی نازک حالات کا سامنا کر رہا ہے اور جس کے سواب سے ملک سری لنکا جیسے کردار میں نہ ہمیں لے جائے ہمیں اس جگہ کے جلسے کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا اور نہ دینا چاہیے جلسہ ہے سپورٹس گراؤنڈ ہے گراؤنڈ ہے کوئی بھی کر سکتا ہے کنونشنز ساتھ دن ہے سال میں ایک بار باقی سارا سال آپ نے پیچھ قرائے پہ دی ہوئی ہے شادی بیاں کے پیسے لے کر پروگرام کرتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے اپنے حالات کو خراب نہ کریں ملک کے لیے اور ملک کے مفاد کی بات کریں نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ میری آپ سب سے گزارش بھی ہے منت بھی ہے اور التجاہ بھی ہے آپ نے آپ کو منیج کریں پی ٹی آئی کا جلسہ ہو کسی بھی جماعت کا اس طرح کا نیگٹیو کردار ادا کرنے سے گریز کریں گوڈ بیس یو آل آف یو